اقتدار سے بے دخلی کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف الزام تراشیوں اور شر پسندانہ طرز عمل اختیار کرنے کی پاداش میں زیر اطاب آنے والے عمران خان نے اب بھی کچھ نہیں سیکھا الیکشن سے پہلے جہاں ایک طرف جیل سے باہر موجود پی ٹی آئی لیڈرشپ اسکری قیادت سے معاملات بہتر بنانے کے لیے معافی تلافی کے لیے کوشہ ہیں وہیں دوسری طرف جیل میں موجود تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے دوبارہ اسکری قیادت کے خلاف الزام تراشیوں کا محاص سمحال لیا ہے برطانیہ سے چھپنے والے رسالے دی ایکانومسٹ میں جمعیرات کو چھپنے والے ایک مضمون میں عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ پر ازام لگاتے ہوئے کہا کہ انہیں لیور پلینگ فیلڈ تو کیا فیلڈ بھی فرام نہیں کی جا رہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں فوج سیگورٹی ایجنسیوں اور سیویل بیروکریسی کو شامل کرتے ہوئے عمران خان نے مزید کہا کہ انتخابات ہوں یا نہ ہوں ان کے خلاف دوہزار بائیس میں تحریک عدم اعتماد نے ایک بات واضح کر دی تھی کہ انہیں کھیلنے کے لیے میدان مہیاں نہیں کیا جائے گا عمران خان نے اپنا ماضی کا بیانیاں ایک بار پھر دوہراتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کی حکومت کو ہٹانے کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی تھی جس نے ان کی آزادہ نہ خارجہ پالیسی اور واشنٹن کو ملک میں فوجی اڈے دینے سے انکار کے بائیس ناراض اور امریکہ کے عیمہ پر ایسا کیا امریکی سائفر کے پس منظر میں عمران خان نے اپنے مضمون میں واشنٹن میں پاکستانی سفیر اسط مجید اور امریکی اہلکہ ڈیویٹ لیو کی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا میرے خیال میں امریکی حکام کی جانب سے یہی پیغام آیا ہوگا تحریک ادم اعتماد کے ذریعے امران کی وزارت عظمہ ختم کر دو ورنہ جس کے بعد چند ہفتوں میں ہی ہماری حکومت گرا دی گئی بعد ازہ مجھے پتا چلا کہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جعوید باجوا سیکوریٹی ایجنسیوں کے ذریعے کئی مہینوں سے ہماری حلیف جماعتوں اور پارلیمنٹ کے بیک بینچز پر ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں سابق وزیر آزم نے نو مئی کے واقعات کے بعد ان کی جماعت کے رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاریوں کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ان حالات میں آٹھ فروری کو انتخابات ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ تمام جماعتوں کو آزادانہ انتخابی مہین چلانے کی اجازت ہے میں غداری کے مزائقہ خیز الزامات میں تنہائی میں قید رہتا ہوں ہماری پارڈی کے وہ چند رہنماؤں جو آزاد رہتے ہیں وہ انڈرگراؤنڈ نہیں ہوتے انہیں مقامی ورکرز کنوینشن بھی منعقد کرنے کی اجازت نہیں ہے جہاں پی ٹی آئی کے کارکن اکھٹے ہونے میں کامیاب ہوتے ہیں انہیں پولیس کی وحشیانہ کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے سابق وزیر آزم عمران خان نے جیل سے لکھے گئے مضبون میں مزید کہا کہ موجودہ منظر نامے میں اگر انتخابات ہوئے بھی تو وہ ایک تباہی اور مزاق ثابت ہوں گے کیونکہ پی ٹی آئی کو انتخابی مہم چلانے کے بنیادی حق سے محروم رکھا جا رہا ہے الیکشن کا ایسا مزاق مزید سیاسی عدم استحقام کا باعث بنے گا اس کے نتیجے میں پہلے سے غیر مستحقم معیشت مزید خراب ہوگی عمران خان نے اپنے مضبون میں لکھا کہ پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ منصفانہ اور آزادانہ انتخابات ہیں جو سیاسی استحقام اور قانون کی حکمرانی کو واپس لانے کے ساتھ ایک مقبول منڈیٹ والی جمہوری حکومت کی جانب سے اشد ضروری اصلاحات کا آغاز کریں گے پاکستان کے پاس درپیش بورانوں سے چھٹکارہ پانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے بدقسمتی سے جمہوریت کا محاصرہ کرتے ہوئے ہم ان تمام محاذوں پر مخالف سمت میں جا رہے ہیں عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلد دی جائے اکران حکومتیں چل رہی ہیں یہ انتظامیاں آئینی طور پر غیر قانونی ہیں کیونکہ پارلیمانی اسمبلیاں تحلید ہونے کے نوے دنوں کے اندر انتخابات نہیں کرائے گئے تھے اعلان ہو چکا ہے کہ آٹھ فروری کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں لیکن سپریم کورٹ کے مارچ میں الیکشن کرانے کے واضح حکم کے باوجود گزشتہ ایک سال کے دوران پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات نہیں کرائے گئے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے عوام شکوک و شباحت میں مبتلا ہیں کہ الیکشن ہوں گے بھی کہ نہیں عمران خان کے مطابق انتخابات ہوں یا نہ ہوں اپریل 2022 میں عدم اعتماد کے مزاہ کا خیز ووٹ کے بعد جس طرح مجھے اور میری پارٹی کو نشانہ بنایا گیا اس سے ایک چیز واضح ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ ہمیں لیول پلینگ فیلد دینے کے لیے تیار نہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا